آسمان کی اونچائی اور سمندر کی گہرائیوں میں جانے سے ہی آپ خطروں کے کھلاڑی نہیں بن جاتے ہیں لیکن آپ دنیا کی سب سے خوفناک جگہ جانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے خطروں سے لڑنے کی ڈیرنگ آپ میں ہے دنیا میں ایسے کئی خطرناک جگہ ہیں جہاں جانے کے لیے لوہے کا جگرہ ہونا ضروری ہے قدم قدم پر خطرے سے اوبھرنے کی حمد ہونی ضروری ہے آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسی خوفناک ٹوریسٹ پلیس کی لسٹ لے کر آئے ہیں جہاں جانے کا ساحس فلادی سینے والے ڈیر ڈیویلز دکھا سکتے ہیں نمبر دس دا گرینڈ کینیون بے تہاشا خوبصورتی اور دلفیک نظارے سمیٹ گرینڈ کینیون وہ نیشنل پارک ہے جو پہلی نظر میں ہی ٹوریسٹ کے دلوں میں اتر جاتا ہے یو ایس کے ایریزونا میں موجود اس جگہ کے خوبصورتی اتنی بےمثال ہے کہ یہاں ہر سال ٹوریسٹ بڑھتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ بڑھتی ہے یہاں ہونے والی موت کی تعداد جی ہاں نیچر بیوٹی سمیٹ اس جگہ پر ہر سال لگ بھگ بارہ لوگ مارے جاتے ہیں دراصل گرینڈ کینیون ہائیکرز کے لیے ٹوریزم سپوٹ ہے یہاں آنے والے ہائیکرز کو سیفٹی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کمفرٹیبل ہائیکر شوز سے لے کر پانی اور بھوجن جیسی سبھی ضرورتوں میں ذرا بھی لا پر واہی دکھائی جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن اور گرمی سے ٹوریسٹ کی حالت خراب ہو جاتی ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ سالوں میں یہاں مرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھی ہے نمبر نو ہائیکنگ کا ذکر آیا ہے تو کیوں نہ دنیا کے سب سے خطرناک ہائیکنگ روٹ ہائیکنگ روٹ ہائشن ماؤنٹین کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں چائنہ میں موجود ہائشن ماؤنٹین وہ جگہ ہے جو کی ہائیکرز کو ایکسائٹ کرتی ہے کھڑے پہاڑ ڈراؤنی سینی اور لوہے کی زنجیر کے ساتھ ہائیکرز اس روٹ پر آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ساتھ ہزار اسی فیٹ اونچی چڑھائی پر مجبوط دل والوں کی حمد بھی ڈگ مگا جاتی ہے اس لئے پہاڑ چڑھتے ہوئے پتلے سے راستے پر گزرتے ہوئے لوگ کبھی بھی نیچے دیکھنے کا ساس نہیں کرتے ہیں دلچسپ بات ہے کہ ہر سال یہاں کئی لوگ گھومنے آتے ہیں لیکن کئی لوگ سفر کو چڑھتے ہوئے دنیا کو الویدہ کہہ دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے اتنے سکرے راستے سے گر کر کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے جس جگہ کے نام میں ہی موت ہو ذرا سوچیے وہاں جانے کا خطرہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے بولیویا کے ماؤنٹین کے بیچ نکلتی روڈ سے گزرنا بہتی ڈیرنگ بھرا کام ہے 79 کلومیٹر لمبے راستے سے گزرنے کے سب سے زیادہ انٹریسٹ بائیکرز دکھاتے ہیں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روڈ کافی ٹرکی ہے یہاں پہلے چڑھائی دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر ایمازون کی طرف جاتے ہوئے سڑک نیچے کی اور جاتی ہے ساتھی ساتھ سڑک کافی پتلی بھی ہو جاتی ہے آگڑے بتاتے ہیں کہ 1994 میں اب تک اس راستے پر 300 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ اس جگہ کی کلومیٹ کنڈیشن کافی خراب ہے ایکسٹریم فاک سے لے کر لینڈ فلائٹز تک یہاں ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بائیکرز کے بیچ یہ روٹ کافی پاپیلر ہے نمبر ساتھ اوئی مائکون ان رشیا لوگوں کی موت کا خطرہ کیول ہائٹ اور وارٹر سے نہیں ہوتا بلکہ دنیا کی سب سے تھنڈی جگہ سے بھی ہو سکتا ہے اوئی مائکون رشیا کی وہ جگہ ہے جہاں کی ایکسٹریم سردی اچھے اچھے لوگوں کو پرانڈ نکل سکتی ہے یہاں رہنے والے لوگوں کی پپیلیشن 600 سے 800 کے قریب ہے کہتے ہیں کہ یہاں سروائیو کرنے کے لیے لوگوں کو ہر دن سفر کرنا پڑتا ہے سردیوں میں یہاں تاپمان لگ بھگ مائنس 58 ڈگری سے بھی نیچے چلا جاتا ہے باہر سے یہاں بہتی کم ٹورسٹ گھومنے آتے ہیں کلائیمٹ کنڈیشنز کے چلتے ہیں یہاں کئی لوگوں کو فراسٹ بائٹ کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ رشیا میں رہنے کے لیے اوئی مایو کون سے زیادہ خطرناک جگہ کوئی نہیں ہو سکتی یہاں کی ٹھنڈ آپ کے دماغ اور شریر کو جنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اس لیے ایسی جگہ جانے کا ساز بہت کمی لوگ کرتے ہیں گریس کا نام سنتے ہیں سب سے پہلے دھیان ایک بیوٹی کنٹری کا آتا ہے اس میں بھی اگر بات ہو میٹی اورا کی تو اس کے خوبصورتی ٹورسٹ کو اکثر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس جگہ کی حسین تصویروں کو دیکھ کر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ کیسی ڈراؤنی ہو سکتی ہے تو بات آ دیں کہ میٹی اورا راک پلرز کے اوپر ایچ پر ہے پتھر کی تین سو میٹر کی ہنچائی پر بسی اس مونیسٹری سے نیچے دیکھنے کی حمد بہت کم لوگ کر پاتے ہیں یونیسکو کو اس پویتر اسدھل کو دنیا کی ورلڈ ہیریٹیج مانتی ہے ہر سال ہزاروں لوگ یہاں آتے لیکن پتھر کے کنارے پر بنی اس کی سرنچنا کو وہ چیلنجنگ اور خدرناک بتاتے ہیں اونچے پہاڑوں پر چرچ مندر اور مسجد کا ہونا تو سمجھ آتا ہے لیکن ایسے چرچ کا ذکر شاید ہی آپ نے سنا ہوگا جیسے جوالہ مکھی کے اوپر بنایا گیا ہے فرانس کے آئیگولی میں سینٹ مائیکل ڈی آئیگولی آپ میں ایک نایاب کیتھلیک چرچ ہے 85 میٹر کی ہائٹ پر بسے اس چرچ تک پہنچنے کے لیے ٹورسٹ کو 268 سیری چڑنی پڑتی ہے سب سے دلچسپ بات ہے کہ اس انوکھے چرچ کو ایک جوالہ مکھی کے اوپر بنایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی راک فارمیشن بھی کافی عجیب ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کی کوشش ہر کوئی نہیں کرتا ظاہر سی بات ہے کہ ایک جوالہ مکھی پر بسے دھارمی کے ستھل پر آنے کا جذبہ ہر کسی میں نہیں ہوتا ویسے بتا دے کہ 12 سینچوری میں بنائے گا اس چرچ کا ایک الگ مہتو ہے نمبر چار چائنا ہینگنگ ٹیمپل خدرناک چرچ کے بعد اب بات ایسی ایک مونسٹری کی جو ہوا میں جھولتی ہے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دھارمیگ ہونے کے ساتھ اونچائی کا ذرا بھی خوف نہیں رکھتے تو چائنا کے ہینگنگ ٹیمپل میں جانے کا ساس آپ کو بھی دکھانا چاہیے یہ مونسٹری لگ بھگ پندرہ سو سال پرانی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ 75 میٹر ہوا میں جھولتا یہ مونسٹری آج بھی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے کیول پتلے سے پلر ہوا میں کھڑے اس مندر سے نیچے دیکھنے پر بہت بہت خوبصورت نظارہ ضرور ملا ہے لیکن نیچے گرنے کا ڈر اچھے اچھو کی حمد توڑ دیتا ہے کہتے ہیں کہ اس پہاڑی پر موجود اس کلا کے نمونے کو دیکھنے جانے کی حمد کیول مضبوط دل والے لوگ ہی کرتے ہیں نمبر تین لیک نیٹرون تنزانیا لیک کا ذکر سننے کے بعد اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس جھیل پر جانا کیسے خطرناک ہو سکتا ہے تو جان لیجئے کہ یہ دنیا کی سب سے انہابیٹیبل جھیل ہے جس کا پانی بھی اگر آپ کے اوپر گر جائے تو اس کن جل سکتی ہے انسان تو کیا جانور کے لیے بھی یہ جھیل موت کا کوا ہے جس نے گرنے کے بعد واپسی کی کوئی امید نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جھیل کا پی ایج ڈی ٹویلو سے بھی اوپر رہتا ہے پانی کا تاپان ساٹھ ڈگری سیلسیس ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سالٹ سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کے ماترہ بھی کافی زیادہ ہے کہتے ہیں کہ جو بھی جانور جھیل میں گرتا ہے ان کا شریر پتھر کا بن جاتا ہے اتنی خطرناک چیزوں کے چلتے سے ویسپھوٹک جیت بھی کہا جاتا ہے اس لیے اس کے قریب جانے والے لوگوں کو سیفٹی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے نمبر دو دینیکل ڈیزرٹ ڈینیکل ڈیزرٹ وہ خطرناک ریگستان ہے جس کے سامنے دنیا کے باقی سبھی ڈیزرٹ پھیک ہیں ڈینیکل ڈیزرٹ کی خاصیت ہے کہ یہ گیول گرمی کا احساس نہیں دلاتا بلکہ انسان کے شریر کو جھلسا دیتا ہے افریقہ کے نورت ایسٹ ایتھوپیا ساؤدن ایریٹریہ اور نورت ویسٹن ڈیجی پاؤٹی میں موجود ریگستان میں تاپمان پچاس ڈگری سیلسیس تک بھی پہنچ جاتا ہے دراصل اس ریگستان میں کچھ نیچرل گیس ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹیف والکینوں بھی ہیں جو بھاری باطرہ میں ٹاکسک گیس باہر چھوڑتے ہیں یہاں جانے کی ضد کیول کچھ ڈیرنگ لوگ ہی دکھاتے ہیں جنہیں ڈر کے آگے جیت دکھائی دیتی ہے نامیبیا کی زمین پر ایک پوسٹ ایسا بھی ہے جہاں کئی لوگ نے اپنی جان گوائی ہے یہ ایکسٹریم کلائمیٹ کنڈیشن کے لیے مشہور اسکیلٹن کوسٹ نیشنل پارک عام طور پر نیشنل پارک میں آپ کو ویرائیٹی آف ایڈوکیشن اور الگ الگ جیو جنتو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس نیشنل پارک میں آپ کو ہڈیوں کے ڈھاچے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ پانسو کلومیٹر لمبا یہ کوسٹ پردوی کا وہ حصہ ہے جہاں ایک رگستان سمندر سے ملتا ہے یہ نظارہ جتنا عدبود لگتا ہے یہاں جانا ہی خوفناک ہے یہاں کیول جانوروں کی ہڈیاں ہی نہیں پڑی ہوئی ہیں بلکہ پرانے ٹوٹے پھوٹے شپ کے بھی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں کی گھا تک جلوائیوں میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے تو دوستوں آپ کو کیا کہنا ہے ان جگہوں کے بارے میں اگر آپ کو گھومنے کا موقع ملے تو ان میں سے کونسی جگہ جانا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد